اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں می اردو ٹیوب می اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ ملک احسان بھائی ہیں انہوں نے مجھے کومیٹس کیا تھا کہ زوار بھائی ہمیں یہ بتائے کہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ ایکسیڈنٹل ہے یعنی کہ اس گاڑی نے ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہے اور اس کو آفٹر مارکیٹ جو ہے ری پینڈ کیا گیا ہے دیکھیں پاکستان میں اس ٹیم جو استعمال شدہ گاڑی لینا ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ میں نان ٹیکنیکال ہے جن کو یہ نہیں پتا چلتا کہ گاڑی کا ری پینڈ کیسے چیک کرنے قصہ مختصر کہ پاکستان کی مارکیٹ میں یہ جو یوز گاڑیاں ہیں ان کو خریدنا مشکل سے مشکل ہے لیکن الحمدللہ میرا چینل مائی اردو ٹیوب سے مجھے بہت سے لوگوں کی کالز آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں زوار بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہیں تو ہمیں اس فیلڈ میں تجربہ نہیں تھا اور آج ہم جو ہے اکیلے جا کر کسی شروم پہ گاڑی جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری بتائی ہوئی چیزوں سے جو سیکریٹ ہیں جو لوگ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اگر کسی بھائی کی بھلائی ہو جاتی ہے دیکھیں جو پیسہ ہوتا ہے انسان بڑی محنت سے کماتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ جو پیسہ یہ ضائع نہ ہو اور جو گاڑی ہوتی ہے یہ ہزاروں میں نہیں ہوتی یہ لاکھوں میں ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ہر مسلمان کی ارننگ کو سیف رکھے اور آج میں آپ کے لیے میری باتیں لمبی ہو جاتی ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کی لینٹھ جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے بھائی جن لوگوں کے پاس ٹیم نہیں ہوتا میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میری ویڈیوز نہ دیکھا کریں اگر آپ کا ٹیم ویسٹ ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اور بڑے تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹل ہے یا نان ایکسیڈنٹل ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہیں نیو تو میرے اس چینل مائی اردو ٹیوب کو کر لیں سبسکرائب ساتھ میں بیل کا نشان ہوگا اسے ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے میری ویب سیٹ زوارکارز ڈاٹ کام کو لازمی ویزٹ کرنا ہے یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے بہت سی انفارمیشن وہاں پر آپ کو ملے گی آلٹو سزوکی والوں نے جو لانچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے آج ہی اس کا آرٹیکل جو ہے پبلش کیا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لینا اگر آپ مجھے فیس بک پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو میری فیس بک ٹیج کی لنک بھی آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گی تو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے کہ گاڑی ایکسی ڈینٹل ہے یا نان ایکسی ڈینٹل ہے سب سے پہلی جو بات ہے کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ گاڑی ایکسی ڈینٹل ہے یا نان ایکسی ڈینٹل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے گاڑی کو چیک کرنا ہے تو گاڑی کے سیلز کو آپ نے چیک کرنا ہے کیونکہ جب گاڑی جا کے کسی چیز میں ہٹ کرتی ہے یا کوئی چیز آ کے گاڑی کو ڈینٹل ہٹ کرتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ گاڑی کی جو سیلز ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیلز اصل میں ہوتی کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈورز کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سیلز ہیں یہ آپ گاڑی کے سیل دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سیل جینوان ہے یعنی کہ اس ڈور کو کسی چیز نے ہٹ نہیں کیا تو اس کا یہ جو ڈور ہے یہ اس کا نان ایکسی ڈینٹل ہے یعنی کہ اس گاڑی کے اس ڈور کو کسی چیز نے آ کر ہٹ نہیں کیا یا گاڑی بھی ڈریکٹلی کسی چیز میں جا کر نہیں لگی تو معلوم ہوا کہ گاڑی کا جو ڈور ہے یہ سیل جو ہے یہ ارجنل ہے اور جب سیل ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے وہ میری بہت سی ویڈیوز ہیں میں آپ کو جو ہے ان ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں یہاں پر میں کوئی گاڑی تلاش کرتا ہوں جس کی سیل جو ہے وہ ڈیمینج ہو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب سیل ٹوٹتی ہے اس کی کچھ ایسی حالت ہوتی ہے یا یہ جب ریپیئر ہونے کے بعد بھی یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ درمیان میں آپ اسے دراد بھی کہہ سکتے ہیں ایک دراد سی آ جاتی ہے یعنی کہ سیل جو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ارجنل سیل ایسی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارجنل سیل ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹی ہوئی سیل ہے تو یہ ٹوٹی ہوئی سیل اور ارجنل سیل میں آپ لوگ میرے خیال میں تھوڑا سا بھی بندے کے اندر نان ٹیکنیکل بندے کو بھی اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی سیل کیسی ہوتی ہے اور جو سیل ہوتی ہے ارجنل ہوتی ہے وہ کس حالت میں ہوتی ہے جب گاڑی کی سیل ٹوٹ جاتی ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ گاڑی اب دیکھیں یہ گاڑی کی سیل ٹوٹی ہے تو یہ گاڑی کا پورا بانٹ جو ہے اس کو شاور کیا گیا ساتھ میں گاڑی کا یہ ہمارا لیفٹ سیڈ والا جو فینڈر ہے اس کو بھی شاور کیا گیا ٹھیک ہے پہلی بات میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ آگئی ہو کہ ایکسیڈنٹل گاڑی کی سب سے بڑی یہ نشانی ہے کہ اس کی سیل جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے دوسری بات کہ اگر گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے اور اس میں کچھ پارٹس جو ہیں وہ آفٹر مارکیٹ ڈالے گئے ہوں فار ایکزیمپل گاڑی کا بانٹ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب جس بندے کی گاڑی تھی گاڑی کے اونر نے کیا کیا اس نے گاڑی کا جو بانٹ ہے یہ آفٹر مارکیٹ ایک نیو بانٹ جو ہے گاڑی میں ڈال دیا ہے تو جو نیو بانٹ ہوگا اس کا کلر آپ کے فینڈر کے ساتھ ڈورز کے ساتھ روف کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوگا میں تھوڑا آپ کا ٹیم لوں گا بڑے آرام سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے گاڑی بائے کرنے چاہیں تو آپ کو ان چیزوں کا جو ہے آل ریڈی علم ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ ضائع ہونا نہ ہو اور آپ کسی دھوکے باز کے ہتھے نہ چاٹ جائیں جو ایکسیڈنٹل گاڑی آپ کو کہے کہ یہ گاڑی کمپلیٹلی اوریجنل ہے ٹھیک ہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب گاڑی کا بانٹ آفٹر مارکیٹ ٹھیک ہے انہوں نے ایسا بانٹ لیا ہو کہ جس کی سیلز وغیرہ کھیک ہوں تو زہر ہے اب اس بانٹ کا جو کلر ہے انہوں نے میچ کرنا ہے تو کلر گاڑی کے ساتھ میچ نہیں کرنا اب آپ نے کیسے پتا کرنا ہے کہ گاڑی کا کلر میچ کر رہا یا نہیں کر رہا گاڑی کو پہلی بات ہے میں اکثر ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں گاڑی کو دھوپ میں لے جائیں یار نہیں بتاتا شروم والے یہ سیکرٹ لیکن الحمدللہ میں آپ کو ہاتھ سیکرٹ بتاتا ہوں گاڑی کو دھوپ میں لے جائیں گاڑی کے آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے جو آنکھیں ان کو زوم کر کے دیکھنا ہے بلکل ایسے نہیں ہے کہ آپ ایسے جلدی جلدی میں دیکھیں آپ کو سمجھ جائے گی جب آپ گاڑی کو دھوپ میں لے جائیں گے دیکھیں یہ گاڑی کا ہے فینڈر سوری یہ گاڑی کے فینڈر ہے اور یہ بانٹ ہے فینڈر اور بانٹ کو مختلف ٹیموں میں ری پینٹ کیا گیا ہے اس کو فار اگزمپل آج سے ایک سال پہلے ریپینٹ کیا گیا اور اس کو سکس منتھ بعد اس کو ریپینٹ کیا گیا ہو یعنی کہ چھے ماہ کا اس میں ڈیفرنس آ رہا ہو ان کے ریپینٹ میں تو ہوگا کیا کہ جو گاڑی کا کلر ہوگا وہ بتا رہا ہوگا کہ مجھے مختلف ٹیموں میں ریپینٹ کیا گیا ہے اور ایک بات آپ لوگ اکثر گاڑی لینے جاتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہوتے ہیں آپ لوگ مس کر جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ یہاں پر یہ سیل تو دیکھ لیتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ایک بڑی آپ سمجھیں کہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ جو ربڑ سا لگا ہوا ہے اس کو آپ لوگ بالکل نہیں اتارتے ہوں اس کو اتار لیا کریں یہ دیکھیں جو نان ایکسیڈنٹل گاڑی ہوگی اس کے آپ کو یہاں پر یہ والے جو نشان ہے یہ اس کے اوپر ہوتے ہیں یہ بعد میں ایسے نہیں ہو سکتا یعنی کہ بعد میں اس طرح سے اس کو ریپیار نہیں کر سکتے اور یہاں پر یہ جو جگہ ہے یہاں سے اب آپ کو نظر آ رہے گا یہاں سے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے گاڑی میں جو ہے وہ سپیس زیادہ آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر مٹی تھی تو سپیس جو ہوگا نا وہ زیادہ آپ کو نظر آئے گا تو آپ نے یہاں پر یہ دیکھ لینا ہے کہ گاڑی کا یہاں پر یہ جو پینل ہے اس کو بڑے غور سے دیکھ لینا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس کے جو یہ جوڑ ہیں ان کے اندر آپ کو سپیس نظر آئے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ گاڑی نے جیسے طرح کہ گاڑی کلٹی کر جاتی ہے اُلٹ جاتی ہیں تو پھر ہوتا کہ گاڑی کی یہ جو چیزیں ہوتے ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں تو آفٹر مارکیٹ وہ بھی اسی طرح جس طرح ہم نے سیل کو چیک کیا ہے ویسے ہی آپ نے چیک کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جب بھی گاڑی کو آپ نے دیکھنا ہے ایسے سیڈ میں سیڈ میں کھڑے ہو جانا ہے اور تھوڑا پیچھے ہٹ کے دیکھنا ہے پھر تھوڑا قریب آ کے دیکھنا ہے اور قریب آنا ہے اور اس کے بعد جب آپ قریب آئیں گے ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی میں بعد میں بتاؤں گا اور جب آپ نے قریب آنا ہے تو قریب آ کے پھر بھی آپ نے دونوں فینڈر ہمارا بیک سیڈ کا اور دور کو اس کو بھی آپس میں ان دو کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد آگے چلے جانا ہے یہ ہمارا دور اور یہ ہمارا فرنٹ فینڈر یہ کلر ڈیفرنس تو نہیں دے رہے یہ چیز دیکھ لینی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا دیکھنا ہے گاڑی کے یہاں پر یہ جوڑ ہوتے ہیں دیکھیں یہ گاڑی کا ٹرنک کا اوپر کا حصہ ہے اور یہ ہمارا فینڈر ہے اس کے درمیان میں آپ کو ایک سپیس نظر آ رہا ہوگا آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے یہاں پر گاڑی کا جب وہ ایکسیڈنٹل ہوتی ہے اور اس میں کچھ پارٹس چینج کیے جاتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ اس طریقے سے یہاں پر یہ جو سپیس ہوتا ہے وہ لوگ ختم نہیں کر سکتے جس طرح کہ دیکھیں یہ گاڑی کیونکہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے تو اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صحیح طریقے سے ہے سمجھیں کہ جس طرح سے ایک نہیں ہوتا وہ مستری دھاگہ رکھ کے ایک دیوار کو بناتا ہے اور اس میں کہیں پر کوئی لچک نہیں ہوتی یہاں پر جتنے بھی جوڑ ہوتے ہیں گاڑی کے جہاں پر دو جو ہوتے ہیں آپسے فینڈر یا دور یا جو چیزیں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں تو ان کے یہ دیکھ لیا کریں کہ یہاں پر ان میں کوئی سپیس تو نہیں آ رہا اس کے بعد گاڑی کے اگر چینج کیے جائے جو ہوتے ہیں ہماری بیک وینڈ شیل یا سیڈ وینڈوز کو چینج کیا گیا یا نہیں کیا گیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو ہے ایک ٹیگ نظر آ رہا ہوگا یہ آئی تھنگ آپ کو میرا کیمرہ یہاں پر فوکس کر رہا ہوگا تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کہ آپ کو ٹیگ مل رہا ہے یہ ٹیگ اگر ہمارے جو ہوتے ہیں بیک وینڈ شیل یا پھر ہماری ہو گئیں سائیڈ وینڈوز ان کے اوپر اگر یہ نہ ہوں تو سمجھیں ان کے یہ بھی دوبارہ جو ہے اس میں لگائے گئے ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے یہاں پر کچھ لوگ جو ہے ٹیگ والے لے لیتے ہوں گے جن کے اوپر جو ہے ٹیگ آل ریڈی ہوتا ہوگا تو اس کی ایک اور نشانی آپ نے دور کو اپن کرنا ہے اور یہاں سے یہ اس کو لگایا جاتا ہے یعنی کہ ہمارا یہ جو ہوتے ہیں سائیڈ وینڈوز ہے جہاں سے اس کو لگایا جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو ان جوڑوں سے بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کو جو ہے آفٹر مارکیٹ لگایا گیا یا یہ گاڑی کا جین من ہے اسی طرح سے ہمارا اگر یہ وینڈ شیلڈ جو ہماری فرنٹ ہے اس کو اگر آفٹر مارکیٹ لگایا گیا تو آپ نے یہ جو سپیس ہے اس کے اندر سے آپ نے دیکھ لینا ہے تو آپ کو اندر سے ہی معلوم ہو جائے گا اندر سے کیا ہوگا آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے ایک کو آپ کہہ لیں کہ ایک شلگ ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اس کے ساتھ جو ہے جوڑ لگایا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ضرور نظر آ رہی ہوں گی ایک یہ بات ہو گئی اس کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ گاڑی کی جو لائٹس ہیں یہ اریجنل ہیں یا اس میں آفٹر مارکیٹ ڈالی گئے ہیں ان کا بھی سیم یہی ہے کہ یہاں پر یہ جو جوڑ ہوتا ہے ان کو ذرا غور سے آپ نے دیکھ لینا ہے کیونکہ جب آفٹر مارکیٹ کام کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا جاتا ہے جس طرح سے جو ہائے کیا جاتا ہے ایک کامپنی کا کام ہوتا ہے تو اس طرح سے آفٹر مارکیٹ کام نہیں کیا جاتا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ گاڑی کا جو بمپر ہے اس کو اگین جو ہے ریپینڈ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا کیونکہ جو بمپر اس کے میں تھوڑا جاج کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے بمپر ہوتے ہیں یہ اس کے اندر پلاسٹک ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے پلاسٹک کو اور یہاں پر ہمارے یہ جو فینڈر ہے کیونکہ فینڈر کے اندر لوہے کی چادر ہوتی ہے یہاں پر پلاسٹک ہوتی ہے تو پلاسٹک اور اس کو بھی بالکل آپ نے سیم ویسے ہی دیکھنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کا فینڈر جب اس کو آفٹر مارکیٹ بمپر کو ریپینڈ گئے یہاں پر آپ کو جوڑ سا نظر آ رہا ہوگا جوڑ سا نظر آ رہا ہے اور جوڑ کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوٹین لگائی گئی اور پوٹین یہاں سے اتری ہے تو ہمارا جو بمپر ہوگا وہ بھی جب آپ فینڈر لگائیں گے بھاری آواز دے گا اس کے بعد ایک اور بات اگر گاڑی کی سیل ٹھیک ہے اور گاڑی کے اوپر ریپینڈ ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ گاڑی میں ریپینڈ اس کا بھی سیم یہی طریقہ ہے جب گاڑی کو جسٹ شاور کیا جاتا ہے پوٹین نہیں لگائی جاتی سکریچز کی وجہ سے تو آپ فینڈر ماریں گے آپ کو آواز تو بالکل پتلی سی بریگ سی آواز سنائے گی موٹی آواز نہیں سنائے گی اس کا بھی آپ نے اسی طریقے سے جاج کرنا ہے کہ کلر کی ٹیمنگ دیکھنی ہے کہ کلر جو ہے اگر ایک کلر فار ایکزمپل آج ایک گاڑی کا پیس ریپینڈ کیا گیا ہے یا اس کو شاور کیا گیا ہے اور ایک آج سے چار ماہ پہلے سے ہے تو وہ آپس میں ان کا کلر جو ہوگا بیفرنس نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گاڑی کے جو ایکسٹیریئر ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا جو ہاتھ ہے یہ جو آپ کا ہینڈ ہے یہ اس طرح سے مارنا ہے جس جگہ پہ آپ کو ایسے فیل ہو کہ خدری خدری سی جگہ جیسے ہوتی ہے اور وہاں پر آپ کو ایسے فیل ہوگا جیسے بلکل ایسے چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر ریت کے ذرات ہوتے ہیں اگر ایسا فیل ہو تو سمجھ لینا ہے گاڑی کا یہاں پر آفٹر مارکیٹ اس کو شاور کیا گیا نہ کہ اس کے نیچے پوٹین وغیرہ لگائے گیا یہ کچھ بیسک چیز ہیں اچھا میرے بھائی نے کہا تھا کہ انجن کو آپ نے ہمیں چیک کرنے کا بتانا کہ زوار بھائی ہم کیسے چیک کریں گاڑی کے انجن چیک کرنے کے بہت سے طریقے ہیں بارنٹ کو اپن کریں جہاں پر گاڑی کو سٹارٹ کریں اور جہاں پر ہم تھوڑی سی ڈرائیو بھی کر لیں گاڑی پر ڈرائیو کریں پھر آکے بارنٹ کو اپن کریں جہاں سے ہم ایل ڈالتے ہیں ایل کے ڈھکنا اوپر کریں اگر وہاں سے گاڑی ہلکا ہلکا سا دھوان یعنی کہ گیس سا نکر رہا ہے تو اس گاڑی کے انجن کی پوزیشن پروفارمنس جو ہے وہ بیڈ ہے اور گاڑی کا انجن کا کام ہونے والا ہے یا پھر آپ نے کہہ کرنا ہے گاڑی کو جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی صحیح طریقے سے جو ہے وہ آپ چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر بوجھ سپا رہے ہیں یا آپ اس کو ایکسلیٹر دباتے ہیں تو گاڑی جو ہے بہت دیر بعد جا کے جو ہوتی ہے وہ اپنی پوزیشن پر اس کا انجن جاتا ہے تو وہ ایک نشانی ہوتے ہیں انجن کمزور ہونے کی باقی جب آپ پیٹرول گاڑی کو ایکسلیٹر دبائیں گے اور گاڑی کے بیک سیڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے بیک سیڈ پہ اگر گاڑی زیادہ بلیک کلر کا دھوان دے رہی ہو تو سمجھ لینا کہ گاڑی کے جو انجن کی پروفارمنس ہے وہ صحیح نہیں ہے یعنی کہ دھوان سے بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن پیٹرول گاڑی میں ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ جو پیچھے سے دھوان نکلتا ہے اسے اندازہ لگا ہے ڈیزل گاڑی میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جلدی سے اندازہ لگا لیتا ہے تو میرے خیال سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے نہ بتائی کچھ بیسک چیزیں جو تھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور اگر آپ کو میرے یہ آج کی ٹوٹی پھوٹی سی انفرمیشن آئی ہے پسند تو لائک کر دینا شیئر ضرور کر دینا تاکہ میرا کوئی اور بھائی بھی ویڈیو دیکھے اور وہ بھی گاڑی اگر لینے جاتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ